الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو وصلاة 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 وعلا ملا نبی عبادہ اہم بات یہ ہم نے سمجھنی ہے کہ زکاة ادا کن کو کرنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ زکاة ادا ایسے شخص کو کر دیں جو زکاة کا مستحق نہ ہو اور زکاة یہ ادا نہ ہو اس لیے مستحقین زکاة کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں قرآن کریم نے زکاة کے مصارف زکاة کے مستحق آٹھ قسم کے بندے بیان فرمائے نمبر ایک فقراء نمبر دو مساکین نمبر تین عاملین نمبر چار مؤلفت القلوب نمبر پانچ فر رخاب نمبر چھے غارمین نمبر سات فی سبیل اللہ نمبر آٹھ ابل السبیل اس کی تھوڑی سی تفسیر سن لیں خلاصہ یہ ہے عاملین کے علاوہ باقی ساتھ وہ ہیں جو سارے مستحقین ہیں عاملین کے علاوہ عامل کیا ہے عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو اسلامی حکومت زکاة وصول کرنے پر مقرر کر دے تو زکاة کے پیسوں ہی سے اس کو تنخواہ دینا یہ جائز ہے یہ عاملین ہے ان کے علاوہ ساتھ مستحق ہیں پھر مستحقین کی مختلف قسمیں ہیں اللہ تعالی نے کس طرح کرم فرمایا اور ہم پہ خاص احسان فرمایا ایسے بات کو کھولا ہے کہ بندے کو الجن نہیں رہتی نمبر ایک فقیر فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں لیکن نساب کی مقدار سے کم ہیں پیسے ہیں لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے پیسے تو ہیں نساب سے تو کم ہیں تب ہی زکاة لے گا پیسے ہیں لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی مثلا ایک آدمی روزانہ دیاری پہ جاتا ہے اس کو روزانہ پانچ سو ملتا ہے ضرورت اس کی ہے چھ سو ملتا اس کو پانچ سو ہے پیسے تو ہوتے ہیں لیکن بچارے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی نمبر دو مسکین مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بالکل خالی ہے کیا مطلب اس بچارے کو دیاری بھی نہیں مل لی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایک کو دیاری ملی اس پر پیسے ملے لیکن ضرورت پوری نہیں ہوئی اور اس کو دیاری بھی نہیں مل لی یہ مسکین ہے جس کے پاس ضرورت کی چیز بھی نہیں ہے نمبر تین مؤلفت القروب یہ وہ شخص ہے جو پیدیشی مسلمان نہیں ہے کافر تھا کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا نو مسلم لیکن ہے غریب اس کے بعد نساب کے برابر پیسے نہیں ہیں اس پر زکاة فرض نہیں ہے اب اس کو بھی دے دو زکاة تو دے نہیں ہے مستحق جو ہے ذرا یہ خوش ہو جائے گا اور اسلام پر پکا ہو جائے گا اس کے دل میں ایمان کی اور قیمت بڑھ جائے گی کہ ما شاء اللہ مسلمان تو کمزور لوگوں کی مداد بھی کرتے ہیں اس کا دل اور اسلام کی طرح مائل ہو جائے گا مولفت القلوب نمبر چار فرر خواب غلام ہے اس کا مالک کہتا ہے اتنے پیسے دو میں تمہیں ازاد کر دوں گا اس کو اس پیسے نہیں ہے زکاة کے مد میں سے اس کو پیسے دو تاکہ پیسے ادا کر کے ازاد ہو جائے نمبر پانچ الغارمین الغارمین مقروض مقروض کا معنی کہ ایک شخص کے پاس ایک لاکھ موجود ہے لیکن اس نے ڈیڑھ لاکھ قرض دینا ہے تو آپ اس کو زکاة کے پیسوں میں سے دے دو تاکہ آپنا وہ قرض ادا کر لے پیسے ہیں لیکن اس نے قرض اتنا دینا ہے کہ ان پیسوں سے اس کا قرض بھی ادا نہیں ہو رہا مقروض ہے اس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں نمبر چھے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اصل تو اس کا مصداق اور اس مراد مجاہد فی سبیل اللہ ہے لیکن اگر مجاہد نہ ہو تبلیغ کیلئے نکلا ہو علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہو دین شکھنے کے لیے نکلا ہو کہیں دین پڑھانے کے لیے نکلا ہو دینی کام کے لیے نکلا ہے دین کی غرض سے اللہ کے راستے میں نکلا ہے تو ایسے شخص کو بھی اگر اس کے پاس نساب سے کم پیسے ہیں یا ضرورت مند ہے نساب سے کم ہے ضرورت مند ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں نمبر ساتھ ابن السبیل مسافر اب دیکھیں فی سبیل اللہ سے ابن السبیل کو الگ بیان کی ہے یعنی کسی دینی مقصد کے لیے نہیں ویسے مسافر ہے اپنی دنیوی ضرورت کے لیے گیا ہے کسی کام کے لیے گیا ہے اور اس کے گھر میں اس کے پاس پیسے موجود ہیں اب سفر میں اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو اس کی ضرورت پوری کریں اگر تھوڑے سے ہیں بھی نساب سے کم ہیں لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی اور اس کے پاس ایٹی ایم ہے لیکن گھر رہا گیا ہے مشین موجود ہے ایٹی ایم نہیں ہے یا اس کی جب میں ایٹی ایم ہے ایٹی ایم مشین نہیں جیسے پیسے نکالے یعنی پیسوں کا مالک ہے اس کے بینک میں ہیں اکاؤنڈ میں ہیں گھر میں ہیں لیکن سفر میں کوئی صورت ایسی نہیں کہ جیسے اپنے پیسوں کو استعمال کر سکتا ہو تو اس کو بھی ذکات میں دیا جا سکتا تھا کہ اپنا گزارہ کر لیں تو یہ آٹھ مسارف ہیں جو اللہ تعالی نے بیان فرمائے کہ ان کو ذکات دوگے تو ذکات ادا ہوگی بیسے ذکات ادا نہیں ہوگی یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں اب اگر کوئی شخص صحبہ نصاب ہے اور ان میں سے نہیں ہے جو میں نے بتایا مجبور ذکات ادا کریں گے تو ذکات نہیں ہوگی کافر کو ذکات ادا کریں گے ذکات نہیں ہوگی ایسی انجیو اور ایسے ادارے شریح حدود کا خیال نہیں کرتے ان کو ذکات دیں گے تو ذکات ادا نہیں ہوگی کسی مسجد میں ذکات دیں گے تو ذکات ادا نہیں ہوگی شوہر بیوی کے دو بیوی شوہر کے دے یہ جائز نہیں ہے اپنے والدین کو باپ دادا پر دادا نانا پر نانا نانی پر نانی والدہ دادی ان سب کو ذکات ادا کریں گے ذکات ادا نہیں ہوگی بیٹا پوتا بیٹی نواسی نواسہ یہ جتنے بھی ہیں اباؤ اجداد یا اولاد ان میں سے کسی کو بھی ذکات دیں گے تو ذکات ادا نہیں ہوگی آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی اولاد پانچ قسم کے خاندان آلِ علی آلِ عقیل آلِ جعفر آلِ عباس آلِ حارس بن عبد المطلق ان کو بھی ذکات دیں گے تو آپ کی ذکات ادا نہیں ہوگی سادات کا مقام ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں ان کو ذکات دیں نا ہمیں زیب بھی نہیں دیتا یہ میل کچھ ہے ان کو دیں گے ان کو تو ویسے حدیعہ دیں خدمت کریں ان کی خدمت کرنا تو ہماری سادت ہے ہمارے پیغمبر کی اولاد ہے ذکات کا پیسہ نہیں دینا کوئی ذکات نہیں سمجھے کہ آلِ رسول کی توہین ہے آلِ رسول کی آسمت ہے کہ ان کو ذکات کے پیسے نہیں ہے حدیعہ دو خدمت کرو لٹاؤ ان پر مال ہاں اگر وہ سیع العقیدہ ہے اگر سیع العقیدہ نہیں اور کہتے ہیں ہمارے رسول ہیں تو ایسے شخص کو پیسے دینے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا ذکات مت دیں یہ بات ذہنشین فرما لیں عام طور پر آج عورتیں اور مرد ذکات لیتے ہیں ہماری بیٹے کی شادی ہے زیور بھی ہوتا ہے سمان بھی ہوتا ہے ٹی وی بھی ہوتا ہے مزید پیسے ذکات کے نام پر جمع ہوتے ہیں ایسے شخص کو ذکات دیں گے تو آپ کی ذکات ادا نہیں ہوگی ضرورت کے درجے میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے فضول لسمو کے لئے پیسہ موجود ہے پھر مزید مانگے جا رہے ہیں بہرحال اس کو میں نے اس لئے کھول کر بیان کیا کہ الجن باقی نہیں رہ جائے تو ذکات ذکات کے مصرف کو دیں میں آپ سے گزارش کروں گا اس دور میں بہترین مصرف دینی مدارے سے وہ علماء جو دین کا کام کرتے ہیں اور مالی حالت ان کی کمزور ہے حدیعہ بھی دیں صدقات بھی دیں ذکات بھی دیں طلبہ کو دیں دین کی نشل و شاد کے اندر لگائیں اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں پوری دنیا میں ایک محنت کی جا رہی ہے علماء کو کمزور کرنے کی علماء سے عوام کو کٹنے کی ان کے خلاف منفی پروپوگنڈے کرنے کی ہم نے اس محنت کو اپنے عمل سے مسترد کرنا ہے علماء کے ساتھ کھڑا بھی ہونے پروپوگنڈے کا جواب بھی دینے ان کی مالی معاملت بھی کرنی ہے اور دین کی خدمت کرنے والوں کو سپورٹ کرنے ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو دین کی خدمت کرنے کی دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين